بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل پاکستان تحریک انصاف اپنی دو حکومتیں ختم کر رہی ہے لیکن تیرہ سیاسی جماعتوں کے ہاں ایک ماتم کی کیفیت ہے ایک زلزلہ برپا ہے ایک سوک کا سما ہے کہ بھائی آپ تو خوش ہو رہے تھے کہ عمران خان ہم سے استیفہ لینے آیا تھا خود استیفہ دے کے چلا گیا تو بچانک سے پریشانی کس بات کی ہے میں اب اس کے بجا بتا دیتا ہوں رات کو اچانک سے خبر یہ آئی ہے کہ آپ نے تو تحریک ادم اعتماد لے کے آنی تھی پھر چوکی چودری پرویز الہی نے کہا وہ خود طویل عرصے تک سپیکر رہے پنجاب اسمبلی کے ابھی بیس سے پہلے بھی وہ سپیکر رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جب اسمبلی انسیشن ہوتی ہے تو آپ نہ ادم اعتماد لاسکتے ہیں نہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ گورنر آج لگا سکتے ہیں اس کے بعد رات کو مختلف ایکسپرٹس کے ذریعے ٹی وی کے اوپر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھئے یہ ہو سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہوگا لیکن آپ تحریک ادم اعتماد لے کے تو آئے نا اب عمران خان نے ہفتے کے روز چھبیس تاریخ کو اعلان کیا ہے آج انتیس تاریخ ہو گئی ہے لیکن تحریک ادم اعتماد جمع نہیں کروائی آپ تو پہلے عمران خان کی حکومت گرانے کے در پہ تھے تو اب ہوا کیا اب خبر اس وقت کیا خبر یہ ہے کہ اصل امتحان تحریک انصاف کا نہیں ہے تحریک انصاف میں اگر ہوتا تو اپریل کے مہینے سے اب تک لے کے جو حکومت جب ختم ہوتی ہے تو پاکستان میں عام طور پر لوگ پارٹیاں چھوڑ کے حکومت کو جوائن کرتے ہیں یا کم از کم اس پارٹی کے ساتھ وہ لوگ نہیں رہتے جن کا ان کو پتا ہو کہ اس نے نہیں جیتنا جو ہلکے کی سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں یا جنہوں نے ہلکے کی سیاست ڈڑنی ہوتی ہے نون لیگ کے بچارے خود اس بات آزاد الیکشن لڑنے کی کوششوں میں ہیں اور وہ تحریک انصاف والے ان کو کیوں جوائن کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس نمبر گیم ہوتی تو یہ اب تک عمران خان کی حکومت ایک منٹ بھی برداشت کرتے خیبر فختونخواہ میں یا پنجاب کے اندر تو خبر لے لیجئے خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے تو اپنے مرگے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں اب آپ کہیں گے وہ کیسے اب خبر اس وقت یہ ہے کہ نون لیگ کے دس ایم پی ایس ٹوٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں بلکہ تیار کیا ہے انہوں نے تحریک انصاف سے رابطہ کر لیا ہے اور رابطہ کر کے یہ کہا ہے اور کس کے توسط سے کیا ہے اس بار اب جب میں نام وہ بتاؤں گا تو آپ کو سنجیدہ قسم کی شخصیت نظر آئے گی کہ وہ کس لیول پر ڈیسپرٹ لیول کے اوپر نون لیگ سے چھوڑ کے پاکسان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہوگا ان سب کو اندازہ ہے کہ سترہ جولائی کے الیکشنز کے اندر کیا ہوا سولہ اکتوبر کے الیکشنز کے دوران کیا کچھ ہوا تو اس وقت تحریک انصاف کا ٹکٹ کامیابی کی زمانت ہے یہ سب کو پتا ہے آپ کو سربے اٹھا لیں آپ نون لیگ والوں سے پوچھ لیں یہ سارا سینیریو ہے کیا اب اس کے دوران نون لیگ کے جو دس ایم پی ایس ہیں انہوں نے اصد عمر سے جو تحریک انصاف کے سیکرٹی جنرل ہیں ان کے ذریعے جناب علی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں تو خبر یہ ہے کہ چونکہ اب وہ ووٹ تو نہیں کر سکیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ فوروڈ بلوک بن سکتا ہے فوروڈ بلوک بالکل اسی طرح سے جیسے پاکستان تحریک انصاف کا سنٹر میں بنایا گیا وہ تحریک انصاف کو فوری طور پر جوائن نہیں کریں گے کیونکہ جوائن کرنے کے لیے ان کو ریزائن کرنا پڑے گا اور یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے دس لوگوں کو کہے جی آپ ریزائن کر دیں آپ ریزائن کر دیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے نمبر پورا کریں گے تو گیم اس طرح سے بھی پاکستان تحریک انصاف سیکیور کر رہی ہے کہ کوئی ایسی آپشن رہنا جائے جہاں پہ گیم ان کے ہاتھ سے نکلنا جائے اب آپ جانتے ہیں کہ کمان کی تبدیلی ہو گئی ہے تو کمان کی تبدیلی کے حوالے سے میں اس سے پہلے آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں اور خبر یہ ہے کل تک جو آئے تھے اس بنیاد کے اوپر اپریل میں کہ عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ مہنگائی ختم کرنی ہے اور عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اب وہ یہ فرما رہے ہیں ہم اپریل سے نومبر میں آگے ہیں بلکہ دسمبر شروع ہونے والا ہے رات کو رانہ سناولہ نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم اگلے چار سے چھے مہینے کے اندر ڈیلیور کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپریل سے لے کے دسمبر تک کیا انٹرنشم کرتے رہے ہیں آپ جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کرتے رہے ہیں آپ تو بڑے تجربہ کار تھے آپ کے متعلق تو یہ تھا کہ آپ پنجاب بدلا ہے تو پاکستان بدلیں گے نہ آپ سے پنجاب بدلا گیا نہ آپ سے پاکستان بدلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان نہیں ہے اس سے پاکستان کے اندر ڈالرز کی قلت ہے بینکس ایلسیز نہیں کھول رہے رات کو میں نے سنا اشفاق صاحب بیٹے ہوئے تھے ایکانومیسٹ کامران خان کے شو کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی حل ہے وے فارورڈ ایک ہی ہے ایکانومی کو بچاؤ خدا کے واسطے اور وہ الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب پرابلم کیا ہے یہ گورنمنٹ الیکشن اور ایک اور بات وہ اشفاق صاحب والی بات سے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے یہ فرمایا رانہ سناولا نے کہ جناب اگر نگران حکومت آئی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا آپ تو کہتے تھے اگر تحریک انصاف کی حکومت رہی تو ڈیفالٹ کر جائے گا آپ نے اس کا اس وقت 6 فیصد ترقی کر دی گورنمنٹ کو آپ نے جو سارے فیصلے کی آپ تو کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل آئے ہیں ہم نے ریاست بچا لی ہے تو اب آپ نے کیا کیا ہے اب بتائیں وہ ایکسپیرینس ہے اس حاق دار نے اب تک کیا کیا ہے لوگوں کو یہ گیس اب ہو گیا پوچھیں لوگوں گیس مل رہی ہے ابھی تو اور اس سے اس سنگین بہران ہوگا اب پیٹرولی مسنوات کی خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ اگلے مہینے سے چونکہ وہ نہیں کر رہے اور ایون انڈرویڈ والی خبر آپ سن چکے ہیں کہ وہ آپ نہیں کر رہے اب اس سکت صورتحال ہے کہ اس سکت ان کے پاس چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس لوگ یہ خود نون لیگ کو بھی اندازہ ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے کس طرح سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس گیم نکلتی ہوئی کہ اندر آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ انہوں نے کہا جی تحریک ادم اعتماد لانے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کو یعنی چودری پرویز علائی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں بلکل ٹھیک ہے پھر ایک اور خبر جو آج چکے کمان کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جنرل باجوا جا چکے ہیں تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے ویسے عام طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں اس لیے کہہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی آرمی چیف کے جانے کے اوپر اس قسم کے تاثرات نہیں دیکھنے کو ملے جو اس بار جنرل باجوا کے جانے کے اوپر ملے ہیں ہوتا ہے جب مارشل لاؤ عام طور پر ہوتا ہے تو ایک انپپلر ہوتے ہیں لوگ لیکن مشرف کے جانے کے اوپر لوگوں نے خوشیاں منائیں اسی طرح سے جو کچھ ایوب کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں پھر جو یایا کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں چلیے زیا والا تو ویسے ہی حادثہ ہو گیا لیکن اب جو صورتحال ہے بلکل مختلف ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے انٹرسپیکشن کرنی پڑے گی کہاں غلطی ہو گئی ہے کہ اتنی پولرائزیشن سوسائٹی کے اندر اتنی اس قسم کے تاثرات کہ کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے کیا مسائل ہے کچھ تو پرابلم ہے کوئی تو غلط فیصلہ کہیں نہ کہیں ہوا ہے یا کوئی نہ کوئی تو غلطی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے اب رات کو خبر ہی آئی کہ ڈان نیوز نے خبر یہ بریک کر دی کہ جنرل فیض حمید انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور ان کا استعیفہ جی اچ کیو آیا تھا اور جی اچ کیو نے فوری طور پر ان کا استعیفہ with immediate effect جو ہے وہ قبول کر لیا ہے اب یہ ہم سب کو اطلاع ہے یہ خبر میں آپ کو دے بھی چکا ہوں صرف جنرل فیض حمید نہیں ہے جنرل عزر عباس جنرل نومان کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تینوں جنرل یہ ریزائن کرنا چاہتے ہیں ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں لیکن بارال چکے ابھی تک خبر جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے اب جنرل فیض کے بعد یہ خبر ڈان نے تو بریک کر دی لیکن باقی جو چینلز ہیں خاص کر جی اور جنگ والے ان کے مطابق وہاں پہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی لیکن ان کی درخواست جی اچ کیو ضرور پہنچ گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک unprecedented چیز یہ بھی ہے کہ ایک آرمی چیف آئے اور اس کے جونئر جنرلز سینئر کی بات نہیں کر رہا اس کے جونئر جنرلز گھر جانے کو ترچید ہیں یہ بالکل ایک عجیب سا معاملہ ہے اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آخری ایسا کیا اس کا مطابق چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح نظر آتی ہیں یا اتنی سموتھ نہیں ہیں یہ بہت چیلنجنگ ٹائم ہے پاکستان کے لیے اگر اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے سب کچھ اچھا ہو اب چونکہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجبہ جس طرح جا رہے ہیں میرا خیال ہے وہ کوئی اچھا کسی اچھے تاثر کے ساتھ نہیں جا رہے یا ان کے بارے میں جو اوورال پاپولیریٹی کا گراف ہے وہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے اب رات کو ہوا کیا کہ فواد چودری صاحب پریس کانفرنس کے اوپر کھڑے تھے اور پریس کانفرنس کے حوالے سے ہمارے دوست ریپورٹر ہیں محسن بلال صاحب انہوں نے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ چھ سالہ دور ہے چھ سال انہوں نے سرف کیا ہے جنرل باجبہ کی کون سی سرویسز کو آپ کو یاد کریں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کل یعنی آج کے روز والی بات انہوں نے کی کہ آج جو سٹک یعنی رات والی بات کرتے رات جب انہوں نے لفظ بولا جنرل باجبہ کیا کل جو سٹک دیں گے یعنی آج جو سٹک انہوں نے حوالے کی تو کیا کہا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ کو بہتر سمجھ آ جائیں گے یہ رات کی گفتگو ہے ان کی جو میں نے آپ کو سنائی ہے تو یہ ہے گراؤنٹ ریالیٹی تو پاکستان میں آج بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے اللہ کرے اپروچ بھی تبدیل ہو سوچ بھی تبدیل ہو شخصیات کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا مسئلہ سوچ کا ہے سوچ تبدیل ہوگی تو پاکستان تبدیل ہوگا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ